اس سے زیادہ صحابہ حجمے تھے اور وہ حضور کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے تھے دوسرات اگر تحجن پڑھتے تو سارے جزیرت و عرب میں بات پہنچتی تو یہ جڑی نماتی ضروری ہے دہرحال بہت سی باتیں ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں جیسے حضور کی قبر بنی ہے کمرے میں اور حضور نے امت کو منع کیا ہے کہ لا تجعلو بیوتکم قبور اپنے گوہوں کو قبر اسلام مت بناؤ چنانچہ پوری امت کہتی ہے کہ حضور کی جو قبر گرمے بنی ہے یہ حضور کی خصوصیت ہے یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے سنت ہے لا تجعلو بیوتکم قبور اتنی مثالیں کافی ہو گئی ہیں کہ کچھ چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں جو چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں ہیں اور خلفاء راشدین کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں حدیث نہیں ہیں خلفاء راشدین کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں وہ حدیث نہیں ہیں ان خلفاء راشدین کے مسئلے پر بھی یہ غیر مخبتین بہت کیچہ اٹھالتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چار خلفاء ان کو کیا حق ہے جن میں کوئی اضافہ کرنے گا دیکھو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول پر تو اللہ کے یہاں سے وہی آتی ہے وہ جن دیکھ کرے گا یہ خلفاء راشدین اللہ کے رسول پڑی ہے ان کی سنتوں کیوں بیل بھی کی جائے جنانچہ جتنی باتیں ہیں خلفاء راشدین کے زمانے میں تیہ ہوئی ہیں یہ غیر مقلدین نہیں مانیں گے کنابی کی بیس رکعتیں وہ کہیں گے بیدعت عمری ہے جمعہ کیئے کا جان بڑھائی کہ یہ بیدعت عثمانی ہے خلفاء راشدین کی کوئی بات نہیں مانیں اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوط پکڑنے کا حکمت یہ ہے پس یہ بھی سنت ہے اور مضبوط پکڑنا ضروری ہے اگر یہ حدیث نہیں ہے یہاں ایک سوال ہے سمجھدار آدمی آہلِ حق امے سے وہ بھی ایک کھڑ جل کے لئے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ خلفاء راشدین اللہ کے نبی تو ہے نہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے دین میں کوئی بات سے انہیں بڑھانے کا نبی کو تو سب کوئی حق پہنچتا ہے تو اس کے بعد اللہ کیاں سے باتیں آتی ہیں یہ خلفاء راشدین کی باتیں کیوں ماننی جائیں یہ کہ حضور نے فرمایا ہم مانتے ہیں مگر اقلاً اقل تو قبول نہیں کرتی یہ خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ میں کیا پڑکتا ہے خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ میں کیا پڑکتا ہے کہ ان کی سنتیں مضبوط پکڑو اور دوسرے صحابہ کی سنتیں کیوں مضبوط نہ پکڑو یہ سوال ہرے کے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب حضر شاہ علی اللہ صاحب ادائی الرحمانہ حضرت اللہ نے دیا ہے حضر شاہ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمانے تک نیشنل گورنمنٹ سائم ہوئی تھی انٹر نیشنل گورنمنٹ سائم نہیں ہوئی تھی جزیرت الارب یہیں کب حکومت پہنچی تھی اور جزیرت الارب میں سب مسلمان ہو گئے لہذا یہ نیشنل گورنمنٹ قومی ایک قوم کی حکومت قومی حکومت ہے انٹر نیشنل حکومت کون سی ہوتی ہے جس کے تحت میں مختلف اقوام ہوں کئی نیشن جو ہوں وہ انٹر نیشنل ہیں اب جب حضور کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ سائم ہوئی تھی انٹر نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی ہی نہیں تھی تو آخر اس کے مسائل حضور کیسے بیان کرتے ہیں اس کے مسائل بیان کون کرے گا خلقہ راشدین بیان کریں گے جبکہ ان کے زمانے میں انٹر نیشنل گورنمنٹ قائم ہو جائے جو خلقہ راشدین کے زمانے میں ملک پلکہوں سے ملک پتا ہوئے اور وہاں کی نیشنل اسلامی ملک میں شہری بنیں اور مرٹیپل نیشنل حجود میں آیا بہت ساری اقوام حجود میں آئیں تو اب سب کے کیا حقام ہیں یہ خلقہ راشدین نے وہ حقام بیان کیے یہ بات بیان کر کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلقہ راشدین کے صرف وہ سنتیں اور وہ طریقے جو ملک اور ملک کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ حجت ہے خلقہ راشدین کے وہ طریقے جن کا تعلق ہے ملک اور ملک کی تنظیم سے ملک کی تنظیم جیسے جماعت کا نظام بنایا اور بیس رکعہ شروع کی حضور میں نہیں کیتی حضوریت کے اندیشے سے جب وہ اندیشہ نہیں رہا تو حضرت عمر نے اور حضرت علی میں یہ جو جماعت شروع ہوئی ہے اس نے حضرت علی کا مشارہ برابر کا شریف ہے حضرت عمر نے صرف نہیں کیا حضرت علی کا مشارہ برابر کا شریف ہے اور حضرت عمر میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْغَةِ الْقَدْرَةِ دیکھو وہاں روایت ہے حضرت علی نے کہا کہ حضرت عمر کو میں نے مشورہ دیا ہے یہ طرح بھی جمال شروع کرتا یہ روایت وہاں پہ کوئی حوالہ ہے دیکھو وہاں دیکھو وہاں سے پوری ملک کیونہوں نے تنظیم کرتی اور رمضان کی حضرت علی میں تلاغ ہیتا سلسلہ شروع کرتی ہے اور اگر یہ وہ نہ کرتے تو ملک نے انتیشہ رہتا جیسا حضرت عمر کے جماع میں سے لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں یہ سلسلہ الگ الگ کوئی نہیں پڑھے گا آج کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو ابھی پہلی وقت آتے ہیں روکو تو بیٹھے رہتے ہیں روکو کے وقت کھڑے ریئر مسلم اسلامی حکومت ہیں ان سے جذیہ لیا جائے گا کیا جذیہ لیا جائے گا حضرت عمر نے تیر کیا یہ لیا جائے گا ریئر مسلم کونسی کونسی نیجن ملک میں رہتے ہیں یہ مسئلہ تیر کیا یہ شمار مسئلہ تیر کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا ملک اور ملک کی تنظیم سے تعلق رکھنے وعدے جو خلفائے راشدین کے صحیح سے ہیں بس ان کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں ملک اور ملک کی تنظیم حضرت کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹرنیشنل گورنمنٹ ہی قائم نہیں ہوئی تھی ملک احلانی کا عرب اجم سرہ سرہ تھی لوگ مطلبان نہیں ہوئے تھی لہذا ضروری تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے کی چھیک ہے اور باقی مسائل میں باقی مسائل میں جیسے صحابہ امت کے مجتہدین ہیں خلفائے راشدین کے مجتہدین ہیں جس مجتہد تھی آپ رائے رہنا چاہے ہیں خلفائے راشدین کے رائے ضروری نہیں مثلا حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ حضر میں جنوبی سیمم نہیں کرتا چاہے کیسا ہی اجر ہو پانی نہ ہو سیمم نہیں کرتا امت نہیں رائے نہیں تو باقی مسائل میں باقی تو دین مکمل ہے دیکھو قرآن نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم اکملت لکم دینکم لہذا آپ کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا خلفائے راشدین کے لئے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا وضو کے مسائل میں نماز کے مسائل میں زکاة کے مسائل میں خلفائے راشدین کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اليوم اکملت لکم دینکم لیکن جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تو اس کے جو اپیرز ہیں اس کے جو معاملات ہیں وہ معاملات خلفائے راشدین ہی تیہ کریں گے لہذا اس معاملے میں ان کی سنت لینی ضروری ہے بہرحال خلفائے راشدین کی سنتیں سنتیں حدیث نہیں ہیں اور جو حدیثیں منسوخ ہیں یا مقصود ہیں وہ حدیثیں سنت نہیں ہیں اور باقی باقی حدیثیں بھی ہیں سنت بھی ہیں باقی حدیثیں بھی ہیں سنت بھی ہیں تو ہم اہل سننہ ناسک منسوخ میں سے منسوخ کو نہیں کہیں گے ناسک کو لیں اور ناسک منسوخ کہہ کرنے نہیں اکتلاب ہو جائے تو جیس امام کی جو رائے ہیں اس کے پھولو واللوم کی کو عمل کریں پھولو پھائے راشدین کی تمام اہل سننہ والجمع ان کی سنتیں لیں اور یہ یہ حدیث لیں سنت نہیں لہذا ان کا جی جاہے ناسک کو لے لیں جی جاہے منسوخ کو لے لیں ان کا جو جی جاہے کریں ان کے یہاں بیر مقلدین کے یہاں چار بیویوں میں ہسر نہیں ہے جتنی جاہہو بیویاں کرسکتو وہ کہتے ہیں حضور کے نکہ میں نو بیویاں رہی ہیں جب حدیث موجود ہے حضور کے نکہ میں نو بیویاں رہی ہیں یہ حدیث ہے پھر چار میں ہسر کیوں کہ قولاز میں آیت ہیں وہ کہتے ہیں اس میں حضرت کہاں بس نکاح کرو تم جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے ہیں دو دو تین تین چار جاتے ہیں کون دی کون دی جو لگ دے ہی صرف جو لگ دے ہی لیکن ان اللہ کو ان اقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت غیلان ساکت ہی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس بیویاں تھی حضور نے مسلمان ہوئے اچھا وہ وہ دسوں بیویاں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو حضور نے حکم دیا کہ ان دس میں سے چار منتخب کرتے رکھ لو باپی چھے بھو رکھتے یہ حدیث حالہ درچے کی صحیح روایت یہ نظر آئے گی انہیں ان کو یہ نظر آئے گا کہ حضور کے نکاح میں نو بیویاں تھی ان کو یہ نظر آئے گا کہ آیت میں حضور نہیں تھا مگر یہ حضیث ان کے نظر نہیں آئے کیوں ان کا مسلم ہے میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا پھوٹ ان کا جو جی جاہے گا خواہی کے نبت وہی حضیث لیں گے دوسری حضیث کو وہ گویا اس طرح سے کر دیں گے تو وہ گویا کوئی چیز نہیں اب میرے بھائیوں اس کے باپ سنو سیامت کی صوبہ تک چیلنج ہے کوئی ایک حضیث لاؤ جس میں حضیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہو کوئی حضیث ایک حضیث لاؤ جس میں حضیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہو ایک حضیث نہیں ہے تمام حضیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا ہو ہاں حضیثوں کو یاد کرنا حفظ کرنا حضیثوں کو امت میں آگے بڑھانا اس پر حضور میں حضیلتیں دیا دعائیں کی لیکن مضبوط پکڑنا یعنی عمل کرنا ان کے اوپر مضبوط پکڑنے کا مطلب عمل پیرا ہونا اس کے بارے میں ایک حضیث دیا جائید ہی لاؤ بڑھ کے مطلی بڑھ کے مطلی جائید لاؤ کوئی لاؤ حضیث میں حضیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا اور تیامت کی صبح کا کوئی ایک حضیث نہیں لاؤتا اور سنت کو مضبوط پکڑنے کا تمام حضیثوں میں یہی ہے نشکہ شریف کھولو کتاب العیمان وغیرہ کے باب میں جو باب آئے گا کیا آئے گا کتاب باب حضیث آئیت مکتاک نے یہ قائم کیا ہے اور اس باب نے چھے حضیثیں آئے ہیں حضیثیں تو بہت ساری ہیں اس باب میں چھے حضیثیں ایسی ہیں کتنا ہے سنت کی صراحت سے ساتھ مضبوط پکڑنے کا حکم ہے جیسے یہ کو حضیث یہی ہے کہ انی تاریکن تیقم امرین لنتاو دلو ما تمشتکم بھیما کتاب اللہ و سنتی یا جیسے من تمشتا دے سنتی اندہ فساد امتی من تمشتا دے سنتی دے حدیتی نہیں پرنائے من تمشتا دے سنتی اندہ فساد امتی فلو اجر و قرد تو اس باب الہتیشہ میں وہ سننا میں چھے حضیث ہیں سراحتا کہ سنت کو مضبوط پکڑو سنت کو مضبوط پکڑو تو پہلا تو اختلاف ہمارا ان کا یہی سے ہو گیا کہ حجت حدیث ہے یا حجت سنت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حجت سنت ہے تو یہ اہلِ حدیث خود ہی رونگ ہیں اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حجت حدیث ہے تو اہل سننا رونگ ہے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے حدیث کے حجت ماننے والے تو صحیح ہوں اور سنت کے حجت ماننے والے تو صحیح ہوں یہی پہا ممکن نہیں یہاں تو اہل سننا حق ہوں گے